السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ علیہ وآلہی وآلہ آلکہ وآلہی یا سیدی یا رحمت اللہ علیہ وآلہی پڑھ پاک درورد حضور امورت منذکر حضور دکردہ او غرب حضور دے پیار اندر مینات نبی دی پڑھ دا السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وآلہی وآلہ آلکہ اصحابکہ یا سیدی یا نور اصحابکہ یا رحمت اللہ علیہ 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 سارا زمان نہ ہے گدا میرے سونے آن تیری آلگا مشکل پڑے جتنوں کوئی ہے اللہ علیہ و یاد 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 موسٹر ریکارڈیں گا لے بھائی لہور تو تشریف لے ہیں انہذا یوٹیوب تو تسے لکھو گے انہذا چینل آ جائے گا یہ تقریبا انہذا سو اسی تو لے کے ہون تک جتنے علماء گزرے نے انہا دیا تقریران ریکارڈ زائنہ کو الموجود نے اسی تو لے کے تو ہون سن کن ہے دو ہزار سارے دسوں دو ہزار چووی دیا تشریف کارڈنگا ویکھونا اگر بھائیں آڈیو آواز ضرور ہے ساڈیو چالیس سال بعد ایسے چینل تے پئی ہونی ہے کھول کے کسی نے چیک کرنے کہ ساڑے اببا جی ساڑھا ویر ساڑھا بھائی چاچا ماما کاری ساب دی مسجد تور گیا سی پر علید نا تے تھوڑا جیاں پریشان ہوئے انہا ویکھانا تے ضرور ہے نا تے علید نا تے پریشان ہوئے تے گل ہے سنگی نہیں مولا علید نا کر ہاتھ اٹھا کے ذرا فرمائے اکبر از مہان اللہ پتہ لگے بھئی علی دیوی نا کرنے زدی کے اکبر دیوی نا کرنے تے بھی دسنا ایسا ایسا علی دیوی نا کرنے حسنین دیوی نا کرنے تے جنہ نال حسنین میں صلح کی تی ایسا اس امیر معاویہ دیوی نا کرنے میرا موضوع حضرت مولا ایک کہنات اسے حوالے نا میں دو چار گل نہ کرنے تے اشیر ذرا زوک نال تے محبت نہ تُوزہ کہنے کہ مشکے بڑے جتے روکی مولا علی موی یاد موشتے بڑے جتے کوئی مولا علی رو ایراد مولا علیہ وسلم سے کشاہ سب دوست کلاموں کا لگائے سارا زمانہ ہے جگہ سارا زمانہ ہے جگہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ جل جلالہو نبی اکرم دور مجسم شفیر معظم قائد المرسلین خاتم النبی جی احمد مجتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم اب دی پاک بارکہ دی اندر حدیع درودو سلم مرض کرنے تو بارک واجب الہترام معزز موتشم علماء کرام زویل احتشام والکرام اللہ کریم دی پاک بلند عظیم بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ خالقِ قینات سڑھی عجدی پاک عظیم برکت والی اس محفل انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جتنے احبابِ محبت قرب و جوارتوں دوروں نزدیکوں تشریف لے کے آئے ہو بیٹھے ہو اور جنہ نے عجدی اس پاک بزم دے اندر جس طرح بھی اپنا کردار اپنا حصہ شامل کی تے اللہ سب نمدہ رہے دیا ساتھ تنصیب فرمائے اور عجدی اس حسین پاک بزم دوں اللہ خالقِ قینات ساڑھے لئے اور ساڑھے تو قبل جتنے مسلمان اس دنیا تو تشریف لے گئے اللہ سارے علیہ پخششتہ ذریعہ بنائے اور بالخصوص اخص الخاص عجدی برکت والی رحمت والی قدر والی رات صدق اللہ خالقِ قینات فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دے غائبی مدد فرمائے میں آپ دے سامنے سرنامہ کلام ایک آیت مقدسہ دا کچھ حصہ دلاوت کی تے جس دے زمن اندر چند اکماروزات شانِ حیدرِ کررار مولاِ مرتضاء و پشکل کشا حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہُ الکریم دے حوالے نا عرض کرنی انے اللہ کریم حق بولنے دی توفیق عطا فرمائے حق نو سمات کر کے اللہ سانو سارے انو عملِ کامل دی توفیق عطا فرمائے تھوڑا جیاں حولی سبحان اللہ کو گیڑ کھل لے کوئی چوکے نہ لے جائے ہیں ماشاءاللہ خطرہ ہوندے پتہ دا نہیں لگ دا بھی حالات خراب نے لیکن ویسے آج تک ایسا ہویا نہیں بھی پھری محفلی جو کسے نو کو چوکے لے جائے ہونجتے حالات پاکستان دے خرابی رہنے عید لے نیڑے تیڑے بالخصوص لیکن اے تُسے یقین رکھو بھی اللہ دے فضل لال جتنی دیرہ پائے تھے بیٹھے ہیں سانو کسے چکڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہا تُسے گھبرا کے نہیں درہ محبت سبحان اللہ فرماؤ باقی چلو کوئی نہیں اگر ایسے چیز دی وجہ تو کسے سبحان اللہ سے نہیں کہہ رہے تے پھر پہلوں گیڑا لے حق کے انہوں چکڑا کسے کچھ نہیں نہ کہنا تُسے دے ڈاٹ کیا کنہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میں آپ احباب دے سامنے چند ایک معروضات حضرت مولا اکینات کے حوالے نہ ارز کرنی آنے لیکن اس تو قبل ایک حدیث مبارکہ میں ارز کرنگا کیونکہ میں ارز کی تھی ہے کہ جنا مصطفیٰ دا کلمہ پڑے اصا ہر ایک نبی دے نوکر دے نوکرہ اُنہ دے درد دے اصا علامہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ آنہما آپ دی بارگاہ وچنے ایک بندہ آ گیا تے انج بیٹھ کے آنے حضور ایک توڑے کل سوال پوچھنے جے تُساں اجازت دے ہوتے میں پوچھ لما آپ نے فرمایا بھکھلے دل نال پوچھنے انہیں حضور ایدہ صوبہ جڑے آنے نبی دا صحابی بن جانے بندہ حضور دا صحابی بن جائے صحابی کون اندہے جڑا ایمان دی حالت وچھ مصطفیٰ دا دیدار کرے پھر نبی دا کلمہ پڑے پھر ایمان دی حالت وچھ دنیا تو چلا جائے انہوں آنے نے صحابی رسول صحابی رسول دا حضور مقام کنہ کوئی ہے اس بندے نے نہ حضرت عبداللہ بن عمر کلو سوال کیتا حضرت عبداللہ بن عمر پھر کون نے تاجدار عدالت دا پھتے رہے حضرت عمر فاروق دا شہزادہ ہے آپ نے فرمایا بھی کھلے دل نال سوال کر تو کہنا کی جانا ہے انہیں حضور میں ایک پچھونا چاہنا بھی جیڑا بندہ صحابی بن جائے ادھا مقام کنہ کوئی ہے ہنجیڑی گل حضرت عبداللہ بن عمر پاک نے کیتی ہے نا میں انداز میرے لیکن گل ہونا دیئے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بھی تو ایک پچھونا چاہ رہے ہیں بھی جیڑا نبیدہ صحابی بند کے نبیدی صحبت میں چالیس سال گزارے آئے یا پنیاس سال گزارے نے یا بیس سال گزارے نے انہیں اکھے نہیں ایک گل نہیں پچھونا چاہ رہا میرا سوال ہی ہے کہ جیڑا بندہ نبیدہ صحابی بن جائے ادھا مقام کتنا کوئی ہے چالیس سال گزارنا دس سال گزارنا یا دس دن گزارنا یہ تو بڑی بڑی گل ہے جیڑا صرف نبیدہ کلمہ پاک لگے ادھا پارے زرہ دست ہوتے سہی بھی ادھا مقام کتنا کوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے جیڑی گل کی تھی عاشق قسم رب بھی کعبہ دی او الفاظ سنڈ کے چپ نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا کہ میں او سے صحابی دی گل نہیں کر رہا جنہیں کلمہ پڑھ کے پھر نبی رحمہ دی بار گاوچ جانہ دے نظرانے دیتے اونا دے مقامی بکھ رہے جیڑا پدر اندر نبیدہ نال کر رہے اونا دے مقامی بکھ رہے جیڑا اوہدوی تے نبیدہ قدمہ تے جانتے نظرانے پیش کر دا رہے اونا دے مقامی بکھ رہے جنہیں ہجرہ تی رات مصطفیٰ رکھ کرنے آتے چکے اونا دے مقامی بکھ رہے جیڑا ہجرہ تی رات نبیدہ پستر تے ستا ہے اونا دے مقام بکھ رہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا سوئے اگر قد تیرا دل کرے اور میں بیکھا صحابی آنڈے کنوں نے کرمایا اللہ تسکو اصحاب محمد فالے احنام آہدے کن فرمایا جنہیں ایک نظر صرف مصطفیٰ جانے جانا ایک نظر جنہیں نبی نتکیا ہوئے نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھیا حاج نہیں ادا کی تا زکاة نہیں دیتی عبادت نہیں کی تھی ایک لمحہ جنہیں نبی رحمت نتکیا تے حضور دا بڑے اکلمہ عبداللہ بن عمر پاک فرمایا پھر قیامت تک غوث قطب عبدال اوتار بلی جمع ہو کے غوث صحابی جنہیں صرف نبی دی زیارت کی حضور دا کلمہ پڑیا او تی نندر ایک لمحہ دی نید دا مقابلہ زمان لے دے غوث قطب عبدال اوتار نہیں کر زبنے جانے امستر قلزار مدینہ کے اندر بیٹھن والے حضور دے غلاموں جنہیں صرف ایک لمحہ نبی متکیا ہوئے او دا مقابلہ زمان لے دے غوث قطب عبدال اوتار نہیں کر زبنے جنہیں اکھ محمد دی گود ویج کھولی ہوئے اس علی دا مقام کتنا حالا ہوں فرمایا کہ جس جگہ تے او نبی دا روکر ستا ہے ایک لمحہ دی نید دا مقابلہ زمانہ نہیں کر سکدا پھر زمانے دے عام مومن نہیں غوث قطب عبدال جنہیں اک لمحہ دی نید دا مقابلہ نئی صحابی دا جنہیں اکھ مصطفی دی گود ویج کھولی ہوئے اس عیدر کرار دا مقام کتنا حالا ہولے گا اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دا فرمانے سبحان اللہ فرماؤ قرآن پڑھی رہی ماشاءاللہ جنہ جنہ بھی لئے سبحان اللہ کیے جیڑے انہا لگے اختے رہے ہیں بھئی کی میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں غورتے انہوں پتہ لگی ہے بھی انج سبحان اللہ کی لئے ہوں ذرا سارے بولو ایک بارزوکنال سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کرے اج برکت والی رات ہے رحمت والی رات ہے اور ختم قرآن بھی ہویا ہے اس برکت والی رات دے صدق اللہ سوڑے ہیں جنہ جنہ تیلنو پاک آکھے انہا نو گناہ واتو پاک فرما دے تجڑے اس تو تھوڑا جی اچھی سبحان اللہ فرمائے اللہ اسے مہینے انہوں مدینہ دا مسافر بنا دے تجڑے اس تو محبتنال سبحان اللہ فرمائے اج رات مدینہ دے تاجدار دا انہوں دیدار نصیب فرما دے اللہ زونیا اپنے امہ تے اپے دے نال انہوں بیت اللہ دی زیارت بھی کروا دے تے محمد عربی دے روزے دی زیارت بھی نصیب فرما دے ماشاء اللہ اے نہیں ٹھیک اللہ اے عطا بھائنوں میں جگہ ہوئے لگتا ہے کسے اور کم لگ گئے نے تسی سارے ذرہوں کمال فرماؤنا سبحان اللہ فرمایا اللہ با قرآن اللہ فرما دے فرمایا ایتو ایمان اللہ اللہ خبی ہی اس کی نا یطیمہ وعصیرہ اللہ اللہ دا قرآن اللہ فرما بے حضرت جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آنہ ما پیان ہے جنہ دا تعلق خاندان نبوت مال جنہ اہل بیت مال تعلق رکھنے میں ہے میرے نبی رحمت پیارے غلام مرکجی جان مصدق بلزار مدینہ دے برعامر والے رد قرآن نے فرمایا علی شان والے حسن شان والے فطمہ شان والی حضرت جناب عبداللہ بن عباس فرما میں حضرت مولا علی کران ہے فرمایا حضرت مولا علی اون جنہ دی شان رچ ایک لئی دو لئی تی لئی چار لئی بل حضرت جناب عبداللہ بن رام دیا آیات جدی شان دے اندر نازل یعنے ادنہ حضرت جناب علی المرتضاء ہے میرے ربی رحمت پیار غلام قسم رب قابد ہی آج ایسے زمان میں تو دیر دے اندر کسو دی تاریف کے ادھے تو بڑا آدم کر دے رہے کسو دی شان بیان کر لئی بیان کر لوگا دے بڑی شان والا ہے کسو بی شان نسجد نمبر تے آلم بیان کر لوگا دے شان والا ہے لیکن عصالی المرگ زیادہ مقام کی میں بیان ہو سب دا ہے جدی شان علاقہ میں چودری میں نہیں ہے جدی شان علاقہ جناب والا وقت جسے باب شان نہیں میرے نبی رہن تبار گا صحابہ جران دا مجمع آمن دلال چل دا کر میرے نبی نے فرما صحابہ سو لوگ میں بس میرا بیر علی کون تیدا مقام کتنا آلہ ہے محمد عربی صحابہ تجار کیار کر دل سوڑ لاج پال نبی حکم خرم مولا علی کتنی شان والے کتنی عزت مرتب والے میرے نبی رحمت صحابہ مجمع در جدی شان بیان فرما کے فرما رہن میرے نبی نے فرما سو علی کون ہے غور فرما دل انداز شجر شخص آلہ علی شجر و عدد اوق بات میرے نبی رحمت فرما صحابہ میرے عزیر علی جناب رحمت اللہ نے کائنات عالم تخلیق فرما رب سار یا تو پہلے محمد عربی دل نور تخلیق فرما میرے رحمت فرما دل اللہ نے میرا نور میرے عزیر علی دل حضرت آدم دل پست بے اندر رکھ آئے نبی دے پیارے خرم قسام رب کعب آدھی آس علی محمد طلب آس اللہ دے کسی نبی محمد طلب آس حضرت جناب ابو بکر بے محمد حضرت جناب عمر سمان علی بے محمد کرب لاب کار جناب سیدنا امیر محبی آدھ آدھ سن کون تیرے میرے پیر علی میرے نبی فرمایا اللہ نے قیمات عالم رجد تخلیق فرمایا رب نے میرا نور میرے بیر علی دل آدم دی پیسانی دے ادھر لکھ آدم دی پیسانی میں تیر علی کتھ آن میرے نور چلیا حضرت جناب سید پیسانی دے بر آیا میرے نبی فرما میں میں دے علی کتھ رضور فرما میں اے نور چل دے چل دے حتی کہ وقت ابی بن کے حضرت جناب عبد اللہ دے چند کے آئے علی بنی یاد سردار بن کے جناب ابو طالب دے چند کے آئے اسے باست تاج دار گول آس یق نصیر دی نصیر دی زبانی حرم کیسے ہو کل میں آکھوں آکھ کی پت سنا میرا دل پکار یا علی تھوڑا جیاں بیمار بندہ نہیں بیمار نمافی ہے کمزور نمافی ہے جیڑا بندہ کوئی رکھ گیا امانت دے طور بے بعد اچھ لے جام آگے سہری جدو کر لو گے انہوں بھی معافی ہے لیڑا اپنی خوشی نہ لائے اگر ایک ور ہاتھ چکی ہیں دھوڑا جی مشا ان مطلبے کے سارے اپنی خوشی نہ لی آئے اور اور یقینا آئے ہو تے کڑا کڑا بندہ لی دھکر مل کے کرے گا بھولی ورہ پھر مل کے آقی اگر کیوں آقی بہتے سنا میرا دل پکار یا یلی ہر بندہ نہیں ہر بندہ نہیں جڑا حضرت جناب مولا علی دردی سراغ کے پل دائے ہو میری دعوی محط کار ہٹ اٹھا کے بھولے خیوان آقی بھٹے سنا میرا دل پکار یا یلی زمان میں پیان تیر یا تیر یا سہر ہر گد لو کر لیکن اجد رات بندر سال علی درد زمان دو سمائے لوگ ہو اصحان اللہ دو نبی دو فرمان یاد ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا دنیا بندر علی مال پیار کردہ قسم میرے نبی میرے نبی فرمایا قیامت دل علی شفا کر مانگے پھر مل کے بولیے برزو کنا اتنا 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 سنا میرا دل پکار چڑے 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 کھڑے دون اجازت ہاتھ اٹھا سجد کیوں عقیدت سنا میرا دل پکار کے یاد علی کیوں عقیدت سنا میرا دل پکار عقیدت جسے کہ مولا محمد عقیدت عقیدت مولا یاد عقیدت جسے دنالی المرتلہ نے ایک بندہ جدنائے سریک بن بوئے حضور دنیا کے جلوہ گر ہو ہے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اے جڑا بندہ تاجر سے تجارت کردہ تجارت 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 انہو پتہ لگا بھئی او جڑا محبوب ہے جڑا ختم نبوت تاج پاک ہے او دی جلوہ گری ہو چکی ہے اے بندہ انتظار وچ رہا اے قدو او مدین اللہ اعلان کرے تے میں اس نبی دا کلمہ پڑا انتظار کردہ رہا ایک مرتبہ نا ادھا دل کی تاب میں مکہ بیچ جاوان تے قریش بیچ تے حاشمی خاندان بیچ او دی جلوہ گری ہو چکی ہے میں ادھا دی دار کر کے آوان لیکن قدرت نو منظور نہیں سی او دی لط مسئلہ بن گیا مازور ہو گیا بستر سردار کونے قریش ادھا قافلہ آوے تے ادھا سردار ابو طالب ہو میں دس نہیں اللہ اکبر قافلہ آگیا انہوں پتہ لگا بھی قافلہ مکہ تو آئے تے ادھا سردار جناب ابو طالب جدو جناب ابو طالب پہنچے نا تے او زیارت واسطے آیا انہیں پچھیا جی محمد نا دا بندہ ہے زوکن سبان اللہ فرماؤ محمد نا دا بندہ جناب ابو طالب بڑے متاجب ہو او اکھیا بھئی میرا بھتیجہ دیاج تک آیا ہی نہیں ایک 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 اس گل نو چھ جت نو دس نا اس تو اگلی گل من ایک اور دس انہیں آکھیا جی او کڑی گل انہ آکھیا ای دس بھئی او دی عمر کتنی ہے اپنے آکھیا بھئی او دی عمر تقریبا تری سال دے قریب ہے انہ آکھیا پھر سن جد او عمر تری سال ہو جائے گی اللہ انہوں ایک ویر عطا کرے گا انہوں گھٹی بھی عطا کرے گا پہلی نظر اپنے ویر دے چہرے تہ پوے گی جناب ابو طالب نے کہا جی میں پہلی کتاب مجھ پڑی آنے اس چھاندہ بندہ آئے گا اللہ اکبر میرے نبی دے پیارے غلام اور جناب ابو طالب جدو واپس آئے نے میرے نبی عرام صلی اللہ تعالی وآلہ مبارک تری سال دی ہے اللہ پاک نبی صلی اللہ تعالی وآلہ مبارک صلی اللہ نے اجی اعلان لبو وطلی فرما یہاں میرے کریم لجی پال نبی اجی مکہ درم کرم درم موجود جناب ابو طالب جن درم جناب والا گھوم رہی انہوں یاد آ رہی کہ انہیں اکیسی تری سال دی عمر دی اللہ انہوں ایک دھائی اطا کرے گا حضرت جناب ابو طالب سے انتظار درم ایک درم او آجان با ہے کہ سیدہ طیب تاظرہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت عصد حضرت جناب سیدہ مولا علی شہر خدا دی امہ جاہے ایک دل توا پہ قابا دی اندر مسروف لہے در بزیر ہون دی آپ پہ طلاب خان قابا دی اندر جان بی اللہ لہے آپ مولا نے کچھ جیسا پتر عطا فرما فاطمہ بنت عصد حیران ملے پریشان ملے حیران کس دل تل پتر سون بھی پڑا لیکن اکھ نیک بول رہا پریشان ملے رو سک دیکھ دے میرا پتر نبی نمو ملے میرے نبی رحمت غلام تاریخ حال فرما بلے حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت عصد ملے جدو منظر بکی آفریا حران ملے ملے اتنی دیر در میرے کریم لجبار نبی خرام خرام چلدے چلدے کعبت اللہ در آگیا مل میرے نبی رجد سیدہ فاطمہ بنت عصد پریشان ریکھے آئے رمیر نے فرما امہ پریشان کیوں ارگ کر دیر میرا بنے پتر تبی تول اکھ نہیں کھول رہا میرے نبی نے فرما امہ غم نہ کر اے پتر جرہ محمد عطا فرما دے میرے قریب نبی دے غلام حضرت جناب فاطمہ بنت سجن مولا اکینا تمہیں اٹھایا ہے اللہ پاک نبی جی گو دل دل رکھ ہے حضرت مولا اکینا جب میرے نبی رحمت حد پیار نے ادھر اللہ دے نبی دے حد لگے میں ادھر امرت مولا اکینا ہاتھ میں اکھا کھئی آنے ان سوال ترے کھولے آج زمان دے اندر کسے امیر بھتر پیدا ہوئے آج تیرے میرے دھر دے اندر کسے اکھ کھولے تمام ہوئے کھولے کسے دا پیتر پیلے مرمان ہوئے کھولے کسے بیتا دائی ہوئے کھولے کسے دا پیتر نہیں ہوئے خدا اس دردی دہ اکو علی جنہیں پیلی اکھ کھولی تو محمد عربی ہوئے کے آئے آ لی بھی خوشی ہے ساڈا پیر جو علی ہے شرمان علی دیو چکال نہیں ہے زو کنال فرماؤ سبحان اللہ اہی گا لدی خوشی ہے سدہ پیل جو علی ہے ہر بندہ میں خود ملک اللہ خان ہوئے محمد عربی دردی خیر ات پن والا حق بھا کے بھولے گا لدی خوشی سدہ پیر سدہ پیر جو علی ہے لدی خوشی سدہ پیر میرا نعرہ لئی اس سے پیر تب ات سنا خان علماء لئی اے صرف آفر فرقان خائد لئی اے صرف تنویر بھائی لئی لئی شباز لئی اے جناب والا صرف میرا تو تورا نعرہ لئی زمدار میاں سبحان اللہ تو لئی میرے نبی رحم صحابہ کرام مجموع محمد عربید صحابہ جلوہ کر لئے حضرت و قاجدار صدا قطن لئے پہلی نظر مولا علی وہ خیاد مسکر آئے لئے پھر نظر آنی بیا کر دوچی نظر بے خیاد مسکر آئے لئے پھر تیسری مارے نظر اٹھا کے خیاد مسکر آئے کول بیٹھ یم کول جنو زمانہ صدیق بادری صدیق بیٹھ جنو زمانہ حضرت امم جی عائشہ صدیق بیٹھ جنو جنو دائے حضرت سیدہ جزا کر لہ حضرت سیدہ آشہ پاک صدیق باپ دی صدیق بیٹی مومن دی جزو کوویت پنجاب اچھ تھوڑا جیاں امم جان نو سلام محبت نا پیش کر لئی اینج نہیں زو کنال فرماؤ نظر سبحان اللہ کی شان دسا امم آئی شدا جنو جنو شان دی ویٹ قرآن آیا سیدہ آشہ پاک بنو کر حد چک در فرمائے سبحان اللہ اللہ کی شان دسا امم آئی شدا جنو شان دی دی جنو کر آیا کی شان دفع وآئی شگا جنو شان دی 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 کر آیا جنو کر اکدس تی کر کر کے جنو کر اکدس تی چل چل کے دی رو کر سلام آیا 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 جنو میں دیکھ میرا بابا علی پاک نت دا بیئے تی مسکران دا بیئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا آئے آیا ایک گلے ابو بکر پاک فرمایا پوچھو بیٹا آیا نے تس عنی نت دی بیو تی نال حس دی بیو آیا سوال کیتا تاجدار صداقت کو تسا علیہ تقبے بھی ہوتے مسکرانے بھی ہو بچا کیے حضرت جناب تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو اپنی بوٹی جا سوال سنے آپ نے فرمایا بیٹا سان ایک ام میں نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ بن نبی دیبار جا دیاؤں در حاضر ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجی پاک عظیم دار گائے صحابہ کراندہ مجمع آمنہ دلال جلوہ گرمہ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ سو ارد کردل کریم لجبال نبید و صحابہ سنے ہوں کمون میرے نبیرے فرمایا صحابہ اللہ نے میرے بھیر علی نوشان گتی ہے مقام بیٹا ہے اللہ نے میرے بھیر محزت مرتبہ فرمایا ہے جڑا بھیر جو چین بھی جیار اللہ انہوں عبادت سواب کا فرمان دائے صرف اتنی قلعہ پاجدار سواب کا فرمان رہن ہے اجل زمانے اندر پیغام جتا جارے عبید صاحب ایک دوسرے بماد اللہ قسم اللہ اشان اکسام رفے کا بادی اٹھا قرآن اگر قرآن میں عبید آل دگل کیتی ہے صحاب دیو کیتی ہے جد دگل عبید و صحابہ دیائی ہے قرآن فرمان رہن ہے رب دجل عبید رضی اللہ علیہم و ردو علیہم و آتا لہم جلات التجری تحتها الانعار خالدی نفیہا عبادہ نالک الفوز العظیم جد دگل عبید آل دیائی ہے قرآن فرمان رہن ہے فرمان رہن ہے اسئلکم علیہی اجر اللہ مدبتا فلقربہ قرآن فرمان رہن ہے اللہ بے قرآن فرمان ہے صحابہ دی شان والے لے محمد دی آل دی شان والے لے صحابہ بھی محمد دی آل 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 دی محمد دی آل دی آل دی آل دی آل دی آل دی آل دی رہن ہے دیلی آدم دیل قدر والے جانتے ہیں قدر رسول آلی 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 قدر والے جانتے ہیں قدر رسول آلی 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 نعرہ تکبیر بلکل آخری گلتے گفتگو نو کھا رہے ہیں زوک نال تہولی جی سبحان اللہ فرما دے میں تو نو بار بارے سو جے تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کو آپ نے اسے علاقے دے ہیں کوئی گل نے تجھا ناویا کی لیکن جیڑے میرے تو بعد خدیب نے اے ہونا دے پھر تو نو حلکہ تو ساپی پھر کئی جانا ہے کہ میں آدھا تھوڑا جیسے پریکٹس ہو جائے سبحان اللہ کے ہاں تو بندے نہوندہ گجری لے کیا لبدیاں نہیں یہ سوات زوکنال فرما دے سبحان اللہ اچھا حضرت جناب سیدنا علی المرتضہ کون لے ہوں اج علی دی محبت دعوی کرو والا میں بھی آتے تو ہی ہے ہر بندہ دعوی کردے میں علی دنو کرا سنی اوہ دے میں علی دنو کرا وہاں بھی اوہ دے میں علی دنو کرا شیعہ اوہ دے میں علی دنو کرا لیکن آزرا تاریخ دعائیں دے اندر بیٹھ رہے ہیں ایک طرح جو رکھے اوہ دے سامنے بیٹھنے آکھوں میں ہے جناب علی المرتضہ دے کرداروں میں دفتاروں میں افتاروں میں اتنا منوالا ہے کسام رفے کعبہ دی ہی ہے کبھی تجھو ساری جنوی بھی در پیر علی شرابوں پیتی ہیں اج اگر کسا نے شراب پیتے تو علی علی کردہ وہ کھاں کھاں گمیاں جو پائے ہیں مولا علی نے ہٹھوں کو اندر تنگل نہیں پائے ہیں اگر کوئی ہٹھوں کو پیروں کو اندر زنجیر پاک ہے علی علی کرو سمجھئے جھوٹا ہے ہیں مولا علی لکھے بانجدہ بھوٹی میں پیدھیں جناب آج بھانجدہ بھوٹانہ کے علی علی کرو جھوٹا ہے آزرا سال علی نے کیلہ کم دیتا ہے مولا علی سرکاروں نے امام رازی ملدیا ہے جلال و دین سیوٹی میں بھی لکھیا ہے دیگر کتابیں اندر بات موجود ہیں میرا پیر علی بھی شاند مقام ہے حضرت جناب سیدنا علی مرتبہ جدوی سواری پہ سواروں میں ہیں ایک رقاب تلے کے دوسری رقاب تک اللہ کا سارا قرآن پڑھ لیں گے کیونکہ ایک پتہ لگا جڑا جڑا دران میں پیار کرے علی جلو کرے جڑا دران میں محبت کرے علی جلو کرے وہ نبی دے غلاموں قسام ربتے کعبہ دی اجوی اگر عزت اچاندو علی رسل چلو کرے آؤ پھر قرآن دادامل خانی ہے اگر عزت اچاندو آؤ پھر قرآن دادامل پکڑی ہے اگر گھر دے اندر بیڑے بے اندر علاقے بے اندر ہے عزت اچاندو آؤ پھر قرآن دادامل پکڑی ہے سادے چودہ سو سال پہلے بھی تاریخ میں اٹھا لے ہیں محمد عربی دو صحابہ دلوں قرآنے ہیں بہتر کے میدان میں چلی قرآن دادامل پکڑیا ہے اگر موک دے اندر بھی قرآن دادامل پکڑیا ہے جدوی اچاندو پڑیا ہے پھر پتہ چلیا ہے جنہ لوگا قرآن دادامل پکڑا سی موک دنسا تیرا ہو گئی سپر تاکر دو سامنے تاکر دو اللہ نے فتح بھی دیئے ہیں عزت سبا عرب مسلمان ہمار میں باوجود ہے سلسطین بھی پہن بیٹی بھی زبروی بچا سکتے ہیں دنیا کے علاقے میں چلی قرآنہ پڑیا ہے پھر چلا دو ہایا ہے انہوں نے زبنی قرآنہ اسحان ظلیم ہو گیا تارک قرآنہ اخوار ہو گئے ہیں تیتہیوں اقبال کلندر لہوری فرما گئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر زبنی قرآنہ اچھا بالکل آخری گلے مگ گئے میری تقریریں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآنہ اُنہ قرآنہ دادامن پکڑیا اسحان قرآن دادامن چھوڑیا اگر عزتہ چاندے ہو آؤ پھر قرآنہ نل جڑیے صاحبِ قرآنہ نل جڑ جائیے پھر عزتہ ملنگیاں عظمتہ ملنگیاں شانہ میں حضرتِ پیر سید فیضل حسن شاہ بجمہ شریف والے بابے اُنہ دے سے شیر پہ مولا کہنا تنو سلامِ محبت ارض کر کے گفتگو مکاریاں انشاءاللہ محفل پھر چلے گی سبحان اللہ فرما دے ہو ماشاءاللہ پھر عزتہ ملنگیاں عزتہ ملنگیاں سبحان اللہ اللہ اکبر تاجدارِ مجوان پیر سید فیضل حسن شاہ بجمہ شریف والے بابے سبحان اللہ 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 موسیقی موسیقی